جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ سے بات کرنے کے لیے میں نے آج ہی چکوال میں بطور کمیشنر اپنا چارچ سنبھال لیا ہے بطور ڈپٹی کمیشنر یہ میری کسی بھی ظلے میں پہلی تائن آتی ہے اور یہ میرے لیے فخر اور عزاز کی بات ہے کہ چکوال میں میں پہلی خاتون ڈپٹی کمیشنر ہوں میری ترجیحات یہی ہوں گی کہ میں شہدہ کی اس سرزمین کو اس عوام نے اس علاقے کے لوگوں کو ہر طریقے سے فسیلیٹیٹ کروں صحت کی سہولیات سے لے کر ڈیولپمنٹل پروجیکٹس انصاف ایک اوپن ڈور پولیسی جس میں ایک عام آدمی کی ڈپٹی کمیشنر کے دفتر تک رسائی ہو خواتین کے لیے میں خاص طور پر کہوں گی کہ جو کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بچیاں خواتین سرکاری دفاتر میں جانے سے گھبراتی ہیں اور چکوال کی خواتین اور بچیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ آپ کا اپنا دفتر ہے آپ بہت آرام سے اور بہت سہولت کے ساتھ اس دفتر میں تشریف لائیے آپ کی ہر مسائل اور آپ کے ہر دکھ کا ازالہ کیا جائے گا انشاءاللہ میری ترجیحات یہ ہیں کہ میں یہاں پر صفائی کے نظام کو بہتر ترومیونسپل ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ زلہ کانسل کے ساتھ مل کر دیولپمنٹل سکیمز جتنی بھی ہیں ہمارے پاس ان کی ایگزیکیوشن ٹائملی ہو سکے اور مہنگائی اس کے علاوہ آٹے کی ترسیل اور یہ ساری چیزیں جو کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے اس زلے میں خاص طور پر خصوصاً ان کو ایڈریس کرنا میری ترجیحات میں شامل ہوگا انشاءاللہ اور میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی میری مدد کریں کیونکہ یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شانہ وشانہ کام کرنا ہے اور انتظامیہ کا ساتھ دیں حکومت کا ساتھ دیں انشاءاللہ ہم چکوال میں بہت بہتر طریقے سے انتظام سنبھال سکیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ